جو سٹاپنگ ڈسٹنس ہے اس کا کیا جو رلیشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو روڈ کے اوپر آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے کیا اس سے جو سٹاپنگ ڈسٹنس ہے کیا وہ زیادہ ہو جائے گا کیا وہ بھڑ جائے گا یا سیم ہی رہے گا جس کا ہوگا بی کہ اگر آپ کو پتھر اوپر گاڑی کے نیچے آتا ہے تو وہ کام ہو جائے گا سٹاپنگ ڈسٹنس جس کا ہوگا بی سوٹاپنگ ڈسٹنس ہے کیا یہ ضروری ہے کہ پولیس والے یا کنسٹرکشن یا جو بھی روڈ پر ورک کر رہے ہیں ان کے لازمی ہے کہ انہوں نے جاکٹ وغیرہ پہنی ہو جو ڈیڑھ سو میٹر دور سے ڈرائیگرو کو نظر آ جائے یہ ہاں جی یہ لازمی ہے ایس آلویز بی ایس پارٹ نو ایٹ نائٹ سی نو جس کا ہوگا ایس آلویز کے ہاں جی یہ ضروری ہے کوئیس نو ایت نمی ہے کن ایس آلو مار گئی ہے یہ وعلا انٹرسیکشن ہے کیا یہاں پہ ہاں جی الے سکتے ہیں ہم لافت اور سٹریٹ جا نایاب ہم ایچ نو تو یہ tabہ ہوگا بی ہے جس کا نو قیس서 ہے کہ اے بی ہے بھی شخصектив کہ ہم نہیں لے سکتے یوٹرنس انٹرسیکشن پر پیشن نمبر فور دیس سائن میں انٹروال یہ سائن کا کیا ہے جی یہ ہے رکومنڈیڈ سپیڈ ہے اگر روڈ کی کنڈیشن جا موسم کی صورتی حالتا ٹھیک ہے اس سارا دیکھتا کہ تو ہم جو ہے وہ سیونٹی سے نانٹی کلومیٹر فارہ ہار کی سپیڈ ہم کر سکتے ہیں اب لیگاتوریوں نہیں ہے رکومنڈ وہ کر رہے اے رکومنڈیڈ سپیڈ اے اے کنڈیشن اور انفیوریبل بی cor�ومنڈیڈ سپیڈ تو وائیڈ ایڈ کنڈیشن اور فیوریبل c مندیٹری سپیڈ پرو وائیڈ कنڈیشن اور فیوریبل جسکا گے بے كار کنڈیشن ایڈ سپیڈ path پرو وائیڈ ایڈ کنڈیشن اور فیوریبل التالرس repoff bekommen 1 یک شکل faccio مور 5 ہے ان ایک ورع والد 5 و سیڈ ڈریول کو بھی ڈال کے ہم چھے لوگ سفر کر سکتے ہیں جی ہم نہیں کر سکتے توکہ اگر گاڑی میں اتھرائیس سیٹ کی تضاد ہی پانچ ہے تو ہم چھے لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں اے نو بکاس دی نمبر آف اتھرائیس پلیس کیناٹ بی ایکسیڈیڈ بی یس وینڈی ویکل ایم ایم ایز ناٹ ایکسیڈیڈ سی یس وینڈی ویکل سرکولیٹ آن اربن روڈ جس کا ہوگا اے جی ہم نہیں کرتے کیونکہ اس سے جو تضاد ہے وہ پڑھ جاتی ہے نمبر سکس ہے جی ڈرائیمنگ ڈروزی وائی ڈینجرس کے بہت زیادہ جو ہے وہ بادل بغیرہ ان کی آواز ہیں یا کسی بھی چیز کے آواز ہیں تو وہ کیوں خطرناک ہے بی بکاسی سرکولیٹ مو سلولی سی بکاسی تریپ لاس لانگور جس کا ہوگا اے کیونکہ اس سے ہمارے جو ریاکٹ کرنا ہے ہم نے کچھ کرنا ہے اس کی جو ہے وہ ہمیں وہ ہتم ہو جاتی ہے اگر کوئی باد لگا رہی تھی ہیں تو اس سے جو ہے وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کو کیا کرنا ہے نمبر سیون دی موسٹ فریکوینٹ ایکسیڈنٹ ان ٹاؤن آر ڈو ٹو کے سابتے زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں شہر میں وہ کس کی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں اے دی ویکل بی روڈ سی دی ڈرائیور جس کا ہوتی کہ جو ڈرائیور ہے اس کی غلطی کی وجہ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نمبر ایٹ ہے دس سائن انڈیگیٹ دی پروکسمیٹی آف ہے یہ والا سائن ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آگے کیا جی یہ کہہ رہا ہے کہ آگے موڈ ہے ہترناک اور جو پہلا موڈ ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے اے ڈینجرس کروڈ ٹو دی لیفٹ بی ایسیریز آف ڈینجرس کروڈ ٹی فرسٹ ٹو دی لیفٹ سی ٹو ڈینجرس کروڈ ان اے را جس کا اگر بی ایسیریز ہے ڈینجرس کروڈ کی موڈ کے جو پہلا موڈ ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے نمبر نائن وین آور ٹیکنگ ڈی ٹرک ان ڈی ایمیج کے جو تصویر میں یہ ٹرک نظر آ رہا ہے ہم اس کو کرنے لگے آور ٹیک یو ویل ٹیک انٹو کاؤنٹ ہمیں یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہمیں ہونا چاہیے ذہن میں کہ یہ جو ٹرک ہے یہ بارہ میٹر بڑا ہے اس کے پیچھے وہ یالو ریفلیکٹنگ لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرک ہے اس کے جو لبائی ہے وہ بارہ میٹر سے زیادہ ہے مجھ اس کا مطلب ہے کہ جو ٹھیک ایمیٹر سے زیادہ ہے کہ وہ بارہ میٹر سے بڑا ٹرک ہے نمبر ٹین مینی پیڈیسٹیری ایکسیڈنٹ آگر تھا جو پیڈیسٹیری ایکسیڈنٹ ہیسے ہوتے ہیں جب جو گاڑنیاں رورس ہو رہی ہوتے ہیں تو سب سے اپنے سٹیرنیاں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں قیشن نمبر 11 ان ویو آف دی سائن یہ والا جو ہمیں سائن نظر آ رہا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے کہ نانٹی کلومیٹر پار ہاں ہم نانٹی کلومیٹر پار ہار کی سپیٹ سے ہم جا رہے ہیں کیا ہم رائٹ لائن یوز کریں گے ہاں جی ہم رائٹ لائن ہی یوز کریں گے کیونکہ سینٹر اور لیٹ والی اس نے کہا ہے کہ آپ نے سیونٹی کلومیٹر پار ہار کی سپیٹ پہ جانا ہے اے نو بکاز ایٹی روز فار سلوڈ گوکل بی یس از جنرل رول ویوییل سایی یوز دی لا سی ہی ویویل یوز اینی لینڈ انٹرچینج بھی جس کا اگر بی کہ ہم برائیٹ سائن پہ جائیں گے جو جنرل رول کے تائت بنتا ہے قیشن نمبر 12 قیشن نمبر 12 وہ یوز کر سکتے ہیں جس کا ہوگا ب کہ ہم رائٹ لائن یوز کریں گے اور دوسری لائن میں ہم یوز کر سکتے ہیں جب ہمیں ناورٹیک کرنا ہو جو نیا ڈرائیور ہے اس کے لئے کیا لازمی ہے کہ اس نے کرنا ہے جس نے آپ نے جو گاڑی کے بیک سائٹ پہ جو لیفٹ سائٹ ہے اس پہ اوپر ایل پلیٹ جو ہے وہ ضرور لگانی ہے کہ جو نظر آئے ٹھیک طرح اے ٹو بی ویزیول آن دی بیک لیفٹ سائٹ دی پلیٹ ایل بی ڈو ناٹ فاسٹر دن ایٹی کلومیٹر پاہ اور سی ناٹ تو سرکولیٹ ایڈ موٹر وے اور ہائی وے جس کا ہوگا ایک کہ جو اس کی پلیٹ ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ لگی ہونی چاہیے وہ ٹھیک طرح نظر بھی آنی چاہیے پیش نمبر فورٹین ایف یو آر گوئنگ ٹو آورٹیک حضر آپ کو پتا ہے کہ ہم آورٹیک کرنے لگ دیں ان دی بیکل نی دی فرنٹ ہیس ٹرن آن دی لیفٹ ٹرن سیگنل کہ جو آگے والا جو بیکل ہے اس نے جو ہے وہ لیفٹ ٹرن اس نے لینا ہے انڈیکنی اٹس ٹینشن ٹو پاس کہ وہ بتا رہا کہ میں پاس کرنے لگ ہوئے پیارٹی ان آورٹیکنگ کس کی پیارٹی ہے کہ وہ آورٹیک کون کرے گا کس کو پہلا آکھ ہوگا اے دی ون ہوسٹارٹ دی لیٹریل مومنٹ بھی ہو بی دی ون ڈیٹ سرکولیٹ ایٹ دی ہائیہ سپیڈ سیٹ دی ڈرائیور آف ڈی ویکل ڈیٹ آز آل ریڈی ٹرن آن دی سیگنل جس کا ہوگا سی کہ جس ڈرائیور نے پہلے سیگنل جو آرکار لے اس پیارٹی ہے کہ وہ پہلے آورٹیک کرے گا پیسٹ نمبر فیفٹین دیو آن قرار لے آئیے کہ مبائل بریجی ہے جو بند بھی ہوتا ہے اور کھولتا بھی ہے آئیے کہ یہ مبائل بریجی ہے جو بند بھی ہوتا ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں اور ہم ایک مانٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں نیکس ویڈیو اکسی ساتھ نشاء جلد آزر ہوں کہ دوہو میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ